ڈراما سیلر جفا کی نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار اندلیب زارہ اور نومیر کے سامنے اپنے گھر میں آنے والی خوشی کا اعتراف کر ہی لیتی ہے اور اب نومیر کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ وہ باپ بننے جا رہا ہے اور زارہ بھی اندلیب کے لیے اب بہت خوش ہے نومیر زارہ کو بھی کہتا ہے کہ اسے حسن کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک سائیکو انسان ہے اس کی دماغ کی حالت خراب ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر دے کیونکہ اسے تم نے خاموش رہ کر بہت آسمان لیا ہے جب ایک بار اس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا اور چوٹ لگی تھی پھر دوبارہ تم نے اسے موقع دیا اس کے پاس چلی گئی تم نہ جاتی تو وہ یوں تمہیں نہ مارتا ادھر اندلیب کو نومیر کہہ دیتی ہے کہ میں اب کالج کبھی نہیں جاؤں گی میں مو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اس کے سامنے میں کبھی جانا ہی نہیں جاتی اب نومیر بھی سمجھ جاتا ہے کہ کہیں یہ ڈپریشن میں نہ چلی جائے اس لئے بہتر ہے کہ یہ کالج ہی نہ جائے ویسے بھی اب جو اس کی حالت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے اب دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں ایک دوسری کے قریب بھی ہو جاتے ہیں ادھر حسن کو جیل ہونے کے بعد حسن کی دادی زارہ کے گھر زارہ اور اس کی ماں کی منتے کرنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کے لئے حسن کو ماف کر دو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے ایک وہی تو ہے لیکن زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے نہ جانے کپ کپ جھوٹ بولتا رہا اور یہ چپ چپ سہتی رہی چیک اپ بھی نہیں کروایا اور ابھی بھی میری بیٹی کو مار مار کر اس حال تک پہنچا دیا ہے ہم نے حسن پہ بھروسہ کر کے دوبارہ اپنے بیٹی کو وہاں بھیجا تھا لیکن حسن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہم سمجھتے تھے کہ حسن بدل جائے گا اسے زارہ سے ہمدردی ہو جائے گی زارہ نے بھی اتنی کوشش کی کہ کسی طرح وہ علاج کروالے لیکن حسن نے اس کی بھی ایک نہ مانی بلکہ خود بھی کسی سائیکیٹریس کو نہیں دکھایا ہمیشہ یہی شو کیا کہ وہ چاہ رہا ہے جبکہ وہ دھوکہ دیتا رہا زارہ تو اب اس کھر میں جانے کو کبھی تیار ہی نہیں لیکن دادی کہتی ہے کہ میں خود اس کا علاج کرواؤں گی میں خود اس کو لے کے جاؤں گی اب وہ اپنے غصے پر قابو پا لے گا زارہ ایک سمجھتار لڑکی ہے یہ سمجھ جائے گی لیکن ایک بار حسن کو حوالات سے آزاد کروا دو زارہ کے بابا بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں وہ دادی کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کو بہت پہلے سے سوچنا چاہیے تھا جو آج آپ کہہ رہی ہیں لیکن کچھ بھی ہے حسن کو زارہ پہ کہ یہ ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا اور وہ ابھی جیل میں ہی ٹھیک ہے ہمیں ڈر ہے کہ وہ جیل سے نکل کر دوبارہ زارہ کے پاس نہ آ جائے اور منت سماجت کر کے اس کو لے جائے گا اور پھر سے یہی سب کچھ کرے گا اس لیے ابھی آپ یہاں سے چلی جائیں دادی واپس تو چلی جاتی ہیں لیکن زارہ سوچتی ہے کہ ابھی حسن کو میری ضرورت ہے وہ تو شروع دین سے ہی حسن کو چاہتی ہے وہ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ میں حسن کے پاس جانا چاہتی ہوں اسے میری ضرورت ہے میں خود اسے منا کر اس کا علاج بھی کرواؤں گی جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ زارہ ہوش کرو اور اس کا خیال دل سے اب نکال دو اس نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے میں تمہیں کہتی رہی لیکن تم نے ایک نہ مانی وہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا اور تم سے جھوٹ بولتا رہا اور تم نے ہم سے بھی چھپائی رکھا ایک بار تم بتاتی تو یہاں تک بات نہ بھڑ جاتی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں